بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں بڑا بھرپور دن رہا پاکستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے حوالے سے اس ریجن کے حوالے سے اور پاکستان کے دشمنوں کی ناکامی کے حوالے سے تاشپند میں جو کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں سینٹرل اور ساؤت ایشیا کا جو کردار ہے کنیکٹیوٹی پر بات ہوئی افغانستان فوکس تھا وہاں امران خان صاحب کی حکومت پاکستان کی عسکری قیادت نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور جس طرح سے بھارت کو جواب دیا اب اس دن کے کنکلوڈ ہونے پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت جو مسلسل بیتاب تھا اس خطے کے بدلتے حالات میں اپنے لیے ایک بڑا رول حاصل کرنے کی کوشش میں وہ بلکل فارغ ہو گیا ہے یہ جو آپ نے اس ویڈیو کے تھم نیل پر لکھا ہوا دیکھا ہے تاشپند سے بڑی خبر بھارت بلکل فارغ یہ بلکل درست بات ہے ابھی میں اس کی تفسیرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کی گزشتہ کچھ دنوں کی آنیاں جانیاں بلکل بیکار رہی ہیں اور جنرل قمر جعوید باجوا صاحب نے جو اس مہینے کے تیسرے ہفتے سے بلکہ گزشتہ مہینے کے تیسے ہفتے سے معاف کیجئے گا جو کوششیں کی تھی جو وزیراعظم عمران خان نے افرٹس کی تھی ان افرٹس کے نتائج آئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہی جان لی جی کہ چار ملکی اتحاد افغانستان کے حوالے سے تشکیل دے دیا گیا ہے افغانستان میں اس وقت طالبان میدان پر میدان مارتے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ بھاگ چکا ہے نیٹو افا جا چکی ہیں بھارت وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہوا ہے بھارتی فورسز فرار ہوئی ہیں بھارت کا ڈبل گیم بے نقاب ہوا تھا جب بھارت کا سیون تھڑی تیارہ اپنے سٹاف کو لانے گیا تھا مگر وہاں پر طالبان سے لڑتے ہوئے عوامل کے لیے انہوں نے ہتھیار فراہم کیے تھے اور اب یہ چار ملکی اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس میں شامل ہے خود افغانستان اسبکستان جو اس کانفرنس کا میزبان تھا پاکستان اور امریکہ بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ان کی تفصیل میں آگے جا کر آپ کو دوں گا کہ وہ ایک رول پلے کرے کیونکہ افغانستان میں بیٹھ کر بھارت اپنے درجن سے زائد پانسل خانوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف عدم استحکام پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا ہے اور بھارت نے اس میں کسی حد تک اپنے جاسوسوں کو اپنے دہشتگردوں کو اور پاکستان میں اپنے آلائی کاروں استعمال کرتے ہوئے کسی حد تک کامیابی حاصل کی لیکن اب امریکہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ بتاتا ہے کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے امریکی مہکمہ خارجہ کا ٹویٹ ہے یہ نیا سفارتی جو پلاتفارم تشکیل دیا گیا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کیوں میں ابھی آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا نیرین درمودی کا دپلومیٹک پلاتفارم to help strengthen economic connectivity across the region we look forward to partnering with افغانستان اوزبیکستان and پاکستان to enhance regional cooperation a cornerstone to sustain peace یہ امریکی مہکمہ خارجہ کا ٹویٹ ہے کہ ہم نے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے اتحاد میں شامل ہے اوزبیکستان افغانستان پاکستان اور امریکہ اور ہم جو ہے وہ خطے میں استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ یاد کیجئے کہ انتیس فروری کو دوہا میں طالبان کے امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا اور معاہدے میں اتیپ آیا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور امریکہ افغانستان سے انخلا کرے گا یہ بات تیہ ہوئی امریکہ نے یہ وعدہ کیا اور اس کے بعد امریکہ نے اس سلسلے میں اپنی ایفرٹس شروع کی اور طالبان نے اس موقع پر یہ وعدہ کیا تھا کہ انٹرا افغان ڈائلوگ کا آغاز ہوگا تیس مارچ سے یہ معاملہ جو ہے وہ رکا کیونکہ طالبان اپنے قیدیوں کی رہائی چاہتے تھے اور طالبان نے جن افغان آفیسرز کو اہلکاروں کو پکڑ رکھا تھا ان کو چھوڑنے کے بدلے بھی انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی مانگی تھی سات ہزار کے قریب قیدیوں کی جن میں سے اب بھی اشرف غنی حکومت نے وعدہ پورا نہیں کیا ہے بڑی تعداد میں طالبان قیدی جو ہیں وہ قید ہیں طالبان نے اب پھر آفر کی ہے کہ وہ تین مہینے کی جنگ بندی کر سکتے ہیں اگر اشرف غنی کی جو حکومت ہے افغانستان کی حکومت وہ ان کے قیدی رہا کر دے لیکن اشرف غنی جو ہیں وہ ایک کٹ پتلی حکومت کا صدر اس بات پر نہیں مانا تھا تو انتیس فروری کو یہ معاہدہ ہوا تھا تیس مارچ کو طالبان نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ دیکھئے کہ بیس مائی دوہزار بیس میں دا ہندو سے بات کی تھی ظلم خلیلزاد نے یہ خصوصی نمائندے ہیں اس ریجن کے لیے افغانستان کے لیے امریکہ کے اور ظلم خلیلزاد نے اس موقع پر کہا تھا کہ بھارت کو اگر افغانستان میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اپنے کردار کے حوالے سے طالبان سے خود انہیں بات کرنی چاہیے دا ہندو نے بھارتی میڈیا نے بڑا زور لگایا تھا کہ آپ طالبان سے کوئی بات کریں کیونکہ آپ طالبان سے اس وقت مسلسل گفتگو کر رہے ہیں پاکستان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھارت کا ایک رول ہونا چاہیے یہ بھارت کا وہ شور ہے جو وہ ایف پاک جب امریکہ نے بنائی تھی افغانستان پاکستان الگ کر دیا تھا ورنہ پہلے اس ریجن کے لیے ہوتا یہ تھا کہ امریکی نمائندہ ہوتا تھا جو ڈیل کرتا تھا انڈیا کو پاکستان کو افغانستان کو لیکن ایف پاک میں پاکستان کو جب الگ کیا گیا اور بھارت کو یہ نظر آیا کہ اسے زیادہ اہمیت مل رہی ہے امریکہ کی جانب سے تو نریندر مودی نے بڑا شور مچائے تھا مودی نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو صفارتی سطح پر تنہا کریں گے لیکن اس کے بعد سے ہوا کیا ہے برن اقوامی تنظیمیں ہوں انسانی حقوق کی انہوں نے بھارت کو بے نقاب کیا ہے اقوام متحدہ نے بھارت کو افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف بدمنی بھیلانے والا داشتگرد ملک قرار دیا پاکستان کی ایفرٹس کے نتیجے میں بھارت بے نقاب ہوا برہنہ ہوا ایو ڈس انفو لیب آ گئی اور بھارت مسلسل دنیا کے سامنے زلیل اور رسوہ ہوتا رہا کیونکہ نریندر مودی کی جو پالیسیز تھی وہ پالیسیز جو تھی وہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز تھی اور ان کے ہوتے ہوئے بھارت کا کامیاب ہونا بڑا مشکل تھا تو بھارت ہمیشہ سے یہ رول پلے کرنا چاہتا تھا بھارت نے افغانستان میں بڑی سرمایہ گری کی اور یہی بات جنرل بابر افتخار نے پاکستان کی فوج نے ہمیشہ کہی کہ یہ لوگ ہمارے لیے انستیبلیٹی پیدا کرنے چاہتے ہیں اسٹیبلیٹی کو اور پھر کنیکٹیویٹی اسٹیبلش کرنا اس کو ختم کر رہے لیکن اب اس میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اور یہ ڈیپلومیٹک پلیٹ فارم بنا ہے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے ہوا کیا ہے کہ اب یہاں تاشکند میں تیع پایا ہے کہ پاکستان اور اسپکستان کے درمیان براستہ افغانستان ریل رابطہ با حال کیے جائے گا پانچ سو تیہتر کلومیٹر کا یہ ریل رابطہ ہوگا اور فواج آئیز آپ نے بتایا کہ کراچی سے تاشکند تک ٹرک سرویس شروع کی جائے گی اور اس ٹرک سرویس سے تاشکند کو کراچی کی بندرگاہ سے کنیکٹ کیا جائے گا اور نتیجت میں نے آپ سے جو پڑسوں کہا تھا کہ نوے عرب ڈالر کی یہ مارکٹ ہے اس کا مطلب کی نہیں کہ یہ نوے عرب ڈالر پاکستان آ جائیں گے لیکن یہ نوے عرب ڈالر کی مارکٹ ہے جس میں پاکستان کی انٹری ہو رہی ہے اور پاکستان سنٹرل ایشیا کی ریاستوں تک کنیکٹیوٹی حاصل کرے گا اور اس ریجن کے فیصلے اب کریں گے روس چین ایران پاکستان اور ایک بار پھر آج جو نیا پلٹ فارم بنا ہے اس کے ساتھ نریندر موڈی کی حکومت اس کا انڈیا فارغ ہوا ہے جائش انکر نے بڑی کوششیں کی مسلسل دوروں پر رہے رشیا کے دشمبے کے پھر تاشقند کے اور اپنی تمام تر ایفرٹس کے باوجود ظلم خلیل ذات سے ملاقاتیں ہوں یا امریکی آفیشل سے باتیں بھارت ناکام ہوا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈاک میں